ویلکم آل ویورز سب فرنڈز کو ویلکم کرتے ہیں سب نئے آنے والے دوستوں کے ساتھ پرانے دوستوں کو بھی میچ نمبر سیونٹین کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں ٹاس وینر میچ وینر کی پلئیرز اور پریڈیکشنز کا تھوڑا سا پیٹرن آپ کے ساتھ بتائیں گے میچ نمبر سکسٹین میرے پیٹرن پر جو میرے مجھے فالو کرتا ہے جو جو بندہ بھی تو اس نے میچ اگر انٹرٹین نہیں کیا تو اس کی اپنی غلطی ہے ویڈس ایپ کیسی لئے بار بار بتاتے ہیں ویڈس ایپ پر سب نے انٹرٹین کیا ہے مطلب جو ہمارا پریڈیکشنز کا پیٹرن یوٹیوب پہ کے تھوڑا آپ کے ساتھ تھا کیونکہ آر ای ڈی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یوٹیوب پہ کافی ٹائم پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور یہ میچ ایسے ہیں کہ ان میں آپ کہیں نا بیگ بیش ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو ٹیم فیورٹ ہے وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جنے لیکن ہم نے اسی لئے آپ لوگوں کے ساتھ پیٹرن شیئر کیا ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس پیٹرن کو فالو کریں گے تو انقریبی میں ایک اور ایسا چینل بناوں گا جس میں میں آپ کے ساتھ تھوڑا کھل کے بات کروں گا اس میں آپ کو پریڈیکشنز اور پیٹرن سمجھاؤں گا اور وہ آپ کو اس چینل میں شیئر کرنوں گا آپ لوگ اگر اس کو سبسکرائب کریں گے جن جن کو سیکھنی ہوئی یہ بات کہ کیسے میچ کو ٹیٹرن کیا جاتا ہے تو میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر لازمی کروں گا اس چینل پہ تین سے چار بند ہیں ٹیم عمر سے آپ کو آر ایڈی میں بتا چکا ہوں تو میں ایسی بات بول کے کچھ ایسا کوئی غلط جو کہ رول ریگولیشن کو چیز فالو نہ کر رہی ہو تو اس ٹرائک آ جائے تو اس کے لئے میں کسی کی محنت نہیں ضائع کر سکتا کچھ لوگ اور بھی ہیں ساتھ اس لئے آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ آج کا میچ بھی جو آپ کے ساتھ میچ نمبر سیونٹین بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے لئے آرڈیو کے لیے بدیان سے سنیے گا بہت ہی اچھا میچ ہوگا میلبرن نے جب بھی مشکلات میں رہی ہے وہ ٹیم تو کم بیک کی ہے اور ایک اچھے انداز میں کم بیک کرتی ہے اس لئے پریڈکشن کا پیٹرن بنایا ہوا ہے کہ سبر اب سبر سے جن لوگوں نے میچ دیکھا ہے ابھی میں آپ کو اپنے رول بتاتا ہوں آپ بتائیے گا کدر میں نے غلط بات بولی آپ کمیٹس میں لازمی بتائیے گا سبر سے آپ میچ دیکھ رہے تھے تو مطلب ایک فور ایگزمپل بات کر رہے ہیں آپ نے سبر سے میچ دیکھ رہے تھے میچ نمبر سکسٹین تھوڑی دیر گزری ہے تو سیڈنی سکسرز آٹھ فیورٹ آگی میچ میں بہت زیادہ فیورٹ تھی اچھا انہوں نے انداز میں بالنگ کروائی ادھر آپ نے اپنی لیمٹ جو بھی تھی سپوز کر لیں ذہن میں جو بھی آپ کی لیمٹ تھی آپ نے یوز کی بعد میں میچ میں کیا سے کیا ہوا کتنے رنگ آئے میچ میں تو یہ بات ہوتی ہے سبر جو مارا پریڈکشن کا پہلا رول ہے جو میں فالو کرتے ہیں لوگ انہوں نے میچ نمبر سکسٹین کو اچھے انداز میں انہوں نے انٹرٹین کیا ہے کیونکہ بیک ٹو بیک ہم ویننگ پہ جا رہے ہیں اب ادھر آگے کوئی بندہ اگر مستی کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا اپنا مطلب ہے اس کے اپنی مرضی ہے اس میں اگر آپ لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں تو آپ مجھے بلیم نہیں کر سکتے میں آپ کو کبھی شور بولتا ہوں کبھی آپ کو ڈوٹ فل چیز بولتا ہوں کل ڈوٹ فل تھی تو میں نے آپ کو تھوڑا بولا کہ ایڈلیس ٹریکر اگر سیکنڈ بیٹنگ بے آئی تو بہت ہی اچھا زبردست کام ہو جائے گا لیکن ایڈلیس ٹریکر نے ٹاسک جیت کر خود بیٹنگ بے آگئی ادھر سے کام تھوڑا مارا ویسی پریڈکشن لو ہوگی لو مطلب کہ وہ چیز نہیں رہی پریڈکشن میں وہ سانس نہیں رہا جو اگر ایڈلیس ٹریکر سیکنڈ بیٹنگ بے آتی تو ہوتی چلیں میچ نمبر سیونٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے کی پلیئرز میلپن رینجن کے اگر کی پلیئرز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ایرن فنچ کل کھیل سکتے ہیں تو نمبر ون پہ رہیں گے نمبر ٹو پہ آرپر رہ سکتے ہیں اور نمبر تھری پہ نمبر تھری پہ اگر آپ رکھتے ہیں تو آر وی رہ سکتے ہیں اور نمبر فور پہ سیمور رہ سکتے ہیں جیم سیمور اور اسی کے ساتھ ست پرس کچرز کی بات کروں تو اس پہ نمبر ون پہ جو کی پلیئرز رہ سکتے ہیں ان کا نام ہے بینکرافٹ بینکرافٹ اور پیٹرسن یہ دو کی پلیئرز میرے پرس کچرز کی طرف سے آرہے ہیں آپ اپنی ڈریم ایلیون کی ٹیم جو لوگ بناتے ہیں اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں ابھی میرے پاس ٹائم ہوا تو کسی دن میں آپ کے ساتھ پورے میچ کی ڈریم ایلیون کی فل ٹیم آپ لوگ کو ایک ساتھ بنا کے شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کیسے پلیئرز ہوں گے کیپٹن سے لے کے ویکرڈ کیپر آر رونڈر ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تھوڑا سا فرینڈز ٹائم کی کچھ پریشانی لیکن میں ایسے ہی اسی لیے ایک اور چینل بنا رہا ہوں جس پہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ڈیٹیلز میں بات ہو سکے تو بالک میں اگر کیپلیس کی بات کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ٹاسک وینر کی بات کر دوں ٹاسک وینر ہماری ٹیم پرڈیکشنز کے مطابق میلون رینڈگیٹس کی ٹیم رہ سکتی ہے میلون رینڈگیٹس جیت کر اگر فسٹ بیٹنگ پہ آگئی تو شروع کے دس آور تھوڑا رینڈگیٹس کو پرابلمز رہ سکتی ہیں آفٹر ٹین آورز بہت ہی اچھا کام بیک کرے گی اور اگر رینڈگیٹس سیکنڈ بیٹنگ پہ آتی ہے تب بھی پیٹیکشنز کا پیٹرن کی وجہ سے وہ میچ کو بھی انٹرٹین نہیں کر پاتے اور جزے تک میری اطلاعات ہیں رینڈگیٹس میں بالنگ میں بھی کچھ چینجنگ ہیں بہرحال آپ کے لوگوں کے ساتھ کین ریچرن سن اور سیکنڈ نمبر پہ کیمرن وائس آپ لوگوں کے ساتھ بالنگ میں شیئر کر دی ہیں یہ اچھی بالنگ کروا سکتے ہیں لیکن کچھ سکورس کی پیڈیکشن کریں تو 161 سے 165 ہمارا اگر فاس بیٹنگ بے آتی ہے تو صرف اسی کے لیے سکورس کی جو ہمارے ساتھ فینل پیڈیکشن بنی ہیں ہمارے پاس وہ اسی ٹیم کے لیے ہیں اگر رینی گیٹس فاس بیٹنگ بے آتی ہے تو اتنا ٹارگٹ دے سکتی ہے یہ کرن فارم جو ہوتی ہے پیٹس کی اس کے مطابق اور یوٹیوب پیٹ فارم سے آپ لوگ کو آرہی پتا ہے کہ انڈیٹیمنٹ پرپس کے لحاظ سے شیئر کی جاتی ہیں آپ لوگ بھی کمیوٹی گائیل نے اس کو فالو کرتے ہو اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جس آپ لوگ کو انتظار ہے اور میں بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کو یہ بتاتا چلوں اگر یہ ٹیم آرتی ہے تو آپ لوگ کو ہنڈر پرسنٹ نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ تک فیوریٹ بولے کہ اگر سیکنڈ بیٹنگ بھی آگی پھر تو بہت ہی زبرداز کام رہے اسی طرح لیکن اس میچ میں میں ایسا کچھ بھی نہیں بھو رہا آپ کو بتا دی ہے ہماری فینل پریدیکشنز میلون رینی گیٹ کے ساتھ ہے اگر میلون رینی گیٹ سے میچ آتی ہے نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ تک فیوری اٹھ کیا رہے گی ادر وائز رینی گیٹ سے یہ میچ من کر سکتی ہے تو فرینلز امید کرتے ہیں جتنی بھی پریدیکشنز اس میچ کی آپ لوگ ساتھ شیئر کی گئی ہیں انشاءاللہ انڈر پرسنٹ ایک پریسی کے ساتھ پاس ہوگی اور جو لوگ سپر سمیش کی پریدیکشنز چاہتے ہیں میچ چل رہے ہیں اس کے بھی ٹی ٹوئنٹی تو کمیٹ سیکشن میں لکھ دیں تو پھر تو ہم آپ کے لئے وارک کریں گے اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں اس میں تو سارے کمیٹ کر دیں ٹھیک ہے جو لوگ میں انٹرسٹیڈ ہیں تو پھر ہم اس ویڈیو آپ لوگ بنا کے شیئر کریں گے نیکس ویڈیو تک لئے فرینڈز اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھی گا تینک یو